انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری دوستو سچ تو یہ ہے کہ ادھکار وحید مراد پاکستان کے چاکلٹی ہیرو کے بارے میں بہت کم پاکستانی پریس نے لکھا ہے انجانے میں یا دانیستہ طور پر کچھ صحابیوں نے ان کی خوبیوں کے بارے میں ان کے جو فن کا جو مقام تھا جس کی خاص طور پر انڈیا میں بہت زیادہ پذیر آئی تھی اس کے بارے میں بہت کم لکھا ہے حالانکہ بہت سارے ایسے صحابی جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور بعد میں اس بات کی ت میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بہت سارے صحابی جو ہے مجھ سے بھی ملے میرے کولیک بھی رہے لیکن وہ عام طور پر ادھکار وحید مراد کی زندگی کے ان گوشوں کو کبھی بھی چھیڑنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا کہ وحید مراد جو ہے پردہ سکرین کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور ان کی شخصیت کے بہت سارے واقعات کے جو ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں جو واقعات ان کو لکھا نہیں گیا کیونکہ پاکستان میں شوبیس کی تاریخ لکھنے والے بہت کم گزرے ہیں شاید اس کی یہ وجہ ہو یا پاکستان میں اس کا رجحان ہی نہیں رہا اس لیے بھی لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں انڈیا میں ہر ادھکار پر یاد ان کی اپنی بائیوگرافیز آپ کو ملے گی یا پھر ایسا بھی ہے کہ ان کے بارے میں لکھنے والوں نے خاص طور پر ان کے فینس نے ان کے دوستوں نے یا ان کے ساتھ کام کرنے والے ہدایتکاروں نے بہت کچھ لکھا ہے ادھکار وحید مراد کے حوالے سے میں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتاؤں گا جو ان کے کولیکز اور خاص طور پر جو صحافی بھی تھے لیکن پاکستان کی شو بیز انڈسٹری میں بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے اور میری ان کے ساتھ ملاقاتیں چونکہ رہ چکی ہیں اس لیے میں آپ کو وحید مراد کے حوالے سے کچھ اور نئی ویڈیوز میں بات بتانے لگا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ ادھکار دلیب کمار کے ساتھ وحید مراد کی جب لندن میں ملاقات ہوئی تو کیا بات ہوئی تھی اور ادھکار دلیب کمار کیا حقیقت میں وحید مراد کے مدہ دے یہ بات بڑی انوکی ہے اور اس پر لکھنے والوں نے بھی بڑی کنجوسی سے کام لیا ہے اور اس پر کبھی بات کرنا پسند نہیں کیا کہ دلیب کمار خود وحید مراد کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے یہ ملاقات ہوئی تھی سیونٹی سکس کے تقریبا آخر کی بات ہے وحید مراد کی فلم شبانہ جو ریلیز ہوئی تھی یہ ڈبل آپ کہہ لیں کہ ڈائیمنڈ جوبلی کرنے والی پاکستان کی فلم تھی جس میں اداکار بابرا شریف نے � اداکار شاہد بھی ان کے ساتھ تھے بڑی جذباتی اور سوشل ایک فلم تھی جس نے پاکستان میں ریکارڈ قائم کر دیا تھا اس فلم کی جو نمائش تھی وہ لندن میں بھی ہوئی تھی اور وحید مراد ان دنوں لندن میں موجود تھے وہاں ایک تقریب کے دوران ڈینر کے دوران عشائیہ کے دوران وہاں پر ملاقات ہوئی انڈین ایکٹرز کے ساتھ تو پتا چلا وحید مراد کو کہ دلیب کمار بھی یہی موجود ہے تو پھر ان کی ایک ملاقات کروائی گئی اور یہ ملاقات کچھ ایس ہی ہوئی کہ دلیب کمار صاحب وحید مراد کو دیکھتے ہی انہوں نے گلے لگایا اور سب سے پہلے بات انہوں نے یہ کی کہ اتنا پڑا لکھا انسان آج میں اس سے مل رہا ہوں اور آپ کی فلم جو میں نے شبانہ دیکھی ہے اس کا یہ گانہ تو میرے دل میں اتر گیا ہے وحید مراد صاحب نے انکساری کے ساتھ دلیب کمار صاحب کی بات سنی اور یہ پوچھا کہ آپ نے کون سا گانہ جو ہے سنا ہے دلیب کمار صاحب نے ترنم کے ساتھ کہا جو درد ملا اپنوں نے دیا گیروں سے ش قائد کون کریں وحید مراد کے وحموں گمان میں یہ بات نہ تھی کہ دلیب کمار اتنی گہرائی کے ساتھ جیے فلمیں پاکستان کی دیکھتے ہیں اور خاص طور پر ہونے وحید مراد کی یہ فلم بھی دیکھی ہے وحید مراد سے وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کی یہ فلم دیکھی ہے اس میں جو آپ نے اداکاری کی ہے اس میں کمال کر دیا ہے مجھے ایسے لگا جیسے یہ اداکاری جو ہے کہ میں خود کر رہا ہوں میں خود اپنی اس فلم کے اندر پر فام کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایسے گانوں پر ایسے د مدتوں کے بعد مجھے آپ کے اندر بھی وہی انسان نظر آیا جو حقیقت میں درد میں ڈوب کر اور اس احساس کے ساتھ گھانے کو پکچرائز کرواتا ہے ریکارڈ کرواتا ہے اور یہ حقیقت میں ایسی ایک مثال ہے جو بہت کم اداکاروں کو نصیب ہوتی ہے خیر اور بھی ان کے ترمیان باتیں ہوں اب یہ بات آپ پوچھنا چاہیں گے کہ مجھے یہ کیسے پتا چلا کہ وحید مراد اور دلیب کمار کی ملاقات ہوئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم شبانہ کے جو ڈائلاغ لکھے تھے جنہوں نے ریاض ورمان ساغر تھے ریاض ورمان ساغر صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً دس بارہ سال تک نوائے وقت میں فیملی میکسن میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ریاض ورمان ساغر صاحب دوسری طرف علی سفیان افاقی صاحب میرے منٹور اور میرے ایڈیٹر تھے ریاض ورمان ساغر صاحب سے جب کبھی بات ہوتی تھی اور میں ان سے شکوا بھی کرتا تھا کہ آپ نے بہت سارے پاپولر گانے لکھے ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے اور بہت ساری فلموں کے آپ نے ڈائلاغ لکھے ہیں شبانہ جو نظر شباب صاحب کی فلم سے اس کے بھی ڈائلاغ جوتے آپ نے لکھے تو کبھی آپ نے وحید مراد کی زندگی کے حوالے سے ان کی ہسٹری کو کمپوز نہیں کیا لکھا نہیں ان کی زندگی کے واقعات نہیں لکھے اور کیا اس بات میں کوئی سچائی موج موجود ہے کہ وحید مراد کو انڈیا میں بھی پسند کیا جاتا تھا تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے مقتصر طور پر یہ سنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دلیب کمار میں وحید مراد کی فلم کا خاص طور پر یہ جو گانا ہے مہدی حسن صاحب نے کہا تھا اور اس کو وحید مراد نے بڑے جذباتی انداز میں اس کو فلمایا تھا اور پکچرائزیشن کروائی تھی کہ اس دور کے سیٹ پر موجود ہر شخص نے وحید مراد کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے تھے اور کہا تھا کہ آج آپ نے اخیر کر دی ہے اس گانے پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بعض لوگ تو یہ کہنے لگے کہ وحید مراد نے یہ گانا خود اپنی خواہش پر تسلیم فازلی صاحب سے یہ لکھوایا تھا یہ بات بھی ریاض رمان ساگر صاحب کہنے لگے کہ یہ بات تو مجھے خود وحید مراد نے بھی کہی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گانے کے اندر وہ جذبات بھی ہوں جو میرے دل کے اندر بھی جذبات ہیں کیونکہ یہ وہی زمانہ تھا جب وحید مراد صاحب کو بہت سارے ایکٹرز کی طرف اسے رنج پنچایا جا رہا تھا انہیں تک حلیف پنچائی جا رہی تھی ان کو نفسیاتی طور پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسی پاکستان کی فلمیں اور گانے ہیں جن کی کہانیاں یا ان کا پس منظر جو ہے کسی نہ کسی اداکار کی حقیقی زندگی کے بھی قریب ہوتا ہے اور وحید مراد صاحب نے تو ایسے بہت سارے ایسے گانے جو ہیں چونکہ وہ کمپوزیشن کو جانتے تھے وہ ہدایتکار بھی تھے اس لیے وہ اپنے جذبات کو بھی فلم میں شامل کر لیتے تھے جس کے بعد جب وہ پیکچرائیزیشن ہوتی تھی ان کے گانوں پر یا رومینس کا جب موقع آتا تھا تو ان کے اندر کا جو انسان تھا ایک حقیقت میں رومینس کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا اور فلم کی سکرین پر وہ نظر آتے تھے کہ یہ رومینس جو ہے یہ حقیقت کے کتنا قریب ہے جس پر ان کے فین ان کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے فلموں میں ایسی ہی حقیقت نیگاری کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہ بہت سارے دوستو کو یہ معلوم ہے جو وحید مراد صاحب کے فین ہیں آج بھی فین ہیں ان کو بھی اگر آپ کی زندگی میں بھی یا آپ کو بھی وحید مراد صاحب کے حوالے سے کچھ واقعات معلوم ہیں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ان پر بھی ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچائیں اور دنیا کو پتا چلے خاص طور پر کہ وحید مراد کی تعریف تو خود انڈیا کے سپر سٹار کیا کرتے تھے پاکستان میں تو پھر بھی ان کا توتی بولتا تھا